موسیقی دوستو السلام علیکم ویلکم ٹو آج کل سرکس ڈراما ارترال غازی جس نے اپنی مقبولیت کے جھنڈے پوری طرح پاکستان میں گار دیئے ہیں دوستو اب آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے جس بارے میں ہمیں بہت سے لوگوں نے سوالات پوچھے اور سوشل میڈیا میں بھی یہ بہت سوال غردش کر رہا ہے کہ کیا ترکی کے یہ ڈراما بھرانے والے ٹی آر ٹی والوں نے پاکستان سے اس ڈرامے کو دکھانے کے اور یوٹیوب پر ڈالنے کے کوئی پیسے لیے ہیں اور کیا وہ یہ پیسے لے رہے ہیں یا نہیں اس بارے میں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر وہ پیسے لے رہے ہیں تو کتنے پیسے لے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر دوستو ہمارے چینل پر آپ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ارترول غازی ڈرامے میں آپ کا فیوریٹ کریکٹر کونسا ہے تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی آئی ٹی نے جو پریزنٹ کیا ہے ارترول غازی ڈراما جو ترکیش ڈراما ہے جو دوہزار چودہ سے ترکی میں چل رہا تھا جس کے پانچ سیزنز ہیں اور یہ ڈراما جس کو چلانے کی وزیراعظم عمران خان کی خواہش تھی اور ان کی خواہش تھی کہ یہ ڈراما پاکستان میں اردو ڈبنگ کر کے چلایا جائے اور یکم رمضان سے یہ ڈراما اردو ڈبنگ میں چلایا گیا اور اس ڈرامے نے پاکستانی تمام ڈراموں کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور مزید ریکارڈ بھی توڑ رہا ہے اور مزید ریکارڈ بنا رہا ہے اور دوستو پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ ڈراما اب پوری دنیا میں مقبول ہوتا جا رہا ہے اب دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ڈراما جو پاکستانی ٹیلی ویزن پر آٹھ بجے لگتا ہے رات کو اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈراما پی ٹی وی کے یوٹیوب چینل یعنی کہ ٹی آر ٹی ارترول بائی پی ٹی وی اس چینل پر بھی یہ ڈراما چلایا جا رہا ہے اور اس ڈرامے کی ہر کس جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کی جاتی ہے اب دوستو بہت سے سوالات سامنے آتے ہیں کہ کیا پی ٹی وی پر یہ ڈراما لگانے پر اور یوٹیوب پر چلانے پر جو ریوینیو حاصل ہوتا ہے اس میں سے کیا کچھ حصہ پی ٹی وی یا پاکستانی حکومت ترکی کو بھی دیتی ہے یا نہیں تو دوستو یہ بات ہم آپ کو کلیر کر دے جائیں کہ ترکی کی حکومت اور ترکی کے یہ ڈراما بنانے والے ٹی آر ٹی والوں نے نہ تو پاکستان سے پیسوں کی کوئی خواہش کی ہے اور نہ ہی جو ریوینیو جرنیٹ ہو رہا ہے اس ڈرامے کی صورت میں پاکستان سے ان پیسوں کو بھی ٹی آر ٹی والے اور ترکیس گورنمنٹ والے نہیں لے رہے اور پاکستان میں یہ ڈراما ایسے چل رہا ہے جیسے کہ یہ ڈراما پاکستان کا اپنا ڈراما ہو تو دوستو اس خوشائن بات کے حوالے سے آپ سب کی کیا رائے ہیں ہمیں کمٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ارترال غازی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ